اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے میٹرکس کے بارے میں کہ میٹرکس کیا چیز ہے جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سیٹ بھی ایک ترن ہوتی ہے اس میں یہ بیان کہہ جاتا تھا کہ ایک سیٹ کا نام رکھ جاتا تھا جیسے فرض کیا A, B, C بگار لیکن سیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بڑی A, B, C کی ضرورت بڑھتی تھی اب اسی طرح میٹرکس میں بھی یہ چیز ہے کہ اس کو بھی ظاہر کرنے کے لیے بڑی A, B, C کی ضرورت بڑھتی ہے بڑھتی ہے میٹرکس جو ہوں یہ ارکی شکل میں لکھا جاتا ہے جینکہ بڑی بڑھتی ہے میں لکھا جاتا ہے اور اس میں روز اور کالمز ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں روز جیسے ہی کہ یہ مثال میں دکھایا گیا ہے کہ ایک تین چار تو یہ رو بن گئی جبکہ کالم کون سا ہوگا ایک ساتھ اس کے بعد یہ اپنا کے آرڈر آف ایم میٹرک سے کہ میٹرک کا مرتبہ کیا ہے میٹرک کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کالموں اور کالموں اور کتاروں کو اس شکل میں لکھا جائے جیسے تو بھائی تھی تو اس کو ہم کیا کہیں گے کالم کا مرتبہ کہیں گے عرض کے مرپہ سے ایک ایم میٹرک ہے ایم ایسی پر ڈو ایک دو تین اور ایک زیرو دو تو اس کا آرڈر کیا ہوگا ٹو بھائی تھیری ہوگا کیونکہ اس میں دو روز ہیں اور تین کالم ہیں تو اس کا مرتبہ بن گئے ٹو بھائی تھیری یعنی کہ اس سے واضح ہو گیا کہ نمبرز آف روز ضربے نمبر آز کالم تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے کتاروں کو اور اس کے بعد ہم لکھیں گے کالم کو ترمیان میں جو عرض استعمال ہوگا وہ بھی بہی استعمال ہوگا اگر اس میں ضرب کی لحمت لگا دیں گے تو وہ غلط ہو جائے کر لیکن اس کو پڑا جاتا ہے ٹو بھائی تھیری اس نے جو پہلے کوے طاق ہے ٹو بھائی تھیری جب ابھی کلا شایر بھائی ایک نمبر بھائی اور ایسا ہن کھیں ہیں جب پھالے یا یہ مدمی شایر بہیت我在 یہاں پر دیکھیں اس کا آرٹر کیا بن جائے گا 2x2 بن جائے گا کیوں کیونکہ اس میں دو گالا میں دو ہی قطار ہیں اسی طرح یہ بی ہے تو بی میں بھی 2x2 بن جائے گا اب یہ c جو دیکھیں c is equal to 2 اور 4 اس کا مرتبہ کیا بن جائے گا 1x2 اس میں ایک قطار ہے اور دو کالا آگے چلتے ہیں d جوزبر تو یہاں دیکھیں کہ اس میں کتنی قطار ہیں تین قطار ہیں اور کالم کتنے ایک کالم ہیں تو یہ کیا بن گیا 3x1 بن گیا تو بیٹا تمام جوزی سی طرح آپ نے حل کرنا ہے اس کے بعد ہے جی which of the following matrix are equal are not اچھا جو مصابی کا لب ہے یا مصابی کا لب کیا چیز ہوتی ہے مصابی کا لب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو کالا پھویں a اور b اگر ایک ارگان اور بیک ارگان آپس میں برابر ہو جائیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں مسابی کالب کہتے ہیں یہاں پر اس نے کچھ کالب دیئے ای زکر ٹو تین بی زکر ٹو تین و پانچ سی زکر ٹو پانچ منس دو اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ کون سا کالب کس کے برابر ہے پہلے ان کو آپس میں جمعہ تفریح کریں گے جو ارگانی سے موجود ہیں جیسے کہ یہ اے برابر ہے تین کے اور سی برابر ہے پانچ منس دو تو یہ کیا بنتا ہے تیر بنتا ہے تو کالب نمبر اے اور کالب سی یہ آپس میں کہیں مسابی ہیں اس کے بعد ہے بیز اکار ٹو تین پانچ یہ کس کے برابر آجائے گا یہ کسی کے برابر بھی نہیں ہے جلا بیز اکار ٹو آئین کے برابر آجائے گا کیوں کہ اس لیے پہ دیکھیں تین اور تین جب ہاں دو پانچ بنتا ہے بی برابر ہے آئی کے اسی طرح آپ لوگوں نے یہ سارے جوزے حل کرنے ہیں آپ سوال نمبر تین دیکھیں فائنڈ دا ویلی آفر اے بی سی ایڈ ڈ ڈ ویچ سیٹر فائی تب میٹرکس ایکویشن آپ نے اے بی سی اور ڈ کی ویلیو ملک کرنی ہے جو میٹرکس کو زہر کرتی ہیں یہ اس نے دو میٹرکس دے دی ہیں اور دونوں آپس میں برابر ہیں تو لیفٹ سائیڈ اور ریٹ سائیڈ آپس میں برابر ہیں اس لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلا رکن پہلے رکن کے برابر ہو جائے گا جبکہ دوسرا رکن دوسرے رکن کے برابر ہو گا تو اس سے ہم ایکوشنیں بنا دیں گے جیسا کہ اے جمع سی از ایکوار ٹو تین کے اور یہ دیکھیں پہلا رکن پہلے کے برابر آ گیا ہے تو اس سے ایک مسئلات بن گے اے جمع سی از ایکوار ٹو زیرو اے جمع دو بھی از ایکوار ٹو مینس تین کے اے جمع دو بھی از ایکوار ٹو مینس سات کے اور سی از ایکوار ٹو مینس تین کے اس طرح ہمارے پاس ہے چار ایوکیشن پہلے کے تو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے آٹھویں میاد کرتی تھے جل جب رہیں ویسے ہی ہم نے یہ حل کرنے جوز نمبر تین اس کو دیکھیں سی ایکوار ٹو تین جمع ایک تو یہ بن گیا سی برابر ہے چار کے یہاں دیکھیں یہ اس کو دیکھیں تو یہ سی مینس ایکوار ٹو تین جمع ایک چار ہوگے اب اس سی کی جو قیمت ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دچ کرتینا ہے اے میں تو یہ اے جمع چار از ایکوار ٹو زیرو آ جائے گا تو اے ایکوار ٹو مینس سی چار اسی طرح جوز نمبر چار کو دیکھیں یہ چار ٹی مینس چین ایکوار ٹو ٹو ٹی تو یہ ڈی والے ایک سیٹ بھی کرتے ہیں اور جو نمبر سے ان کو دوسری سیٹ پر کرتے ہیں یہ دو ڈی اترہ کی مینس ہو گیا تو دو ڈی اس ایکوار ٹو چین تو ڈی کی قیمت ہم اتباس کنی آگے چین بٹا تو برابر ہے ٹی کے اب ان اب ان ویلیو کو جائیں اے برابر ہے مینس سی چار اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ایکویشن نمبر دو میں ترج کرنا ہے تو اس سے ہم کیا کریں گے بی کی ویلیو حاصل کر لیں گے یہ آج کا پیلٹ آکھ ہوتا ہے اور اس طرح ہماری مینس نمبر اے بھی خدم ہوگے ہماری ملتا ہے ہماری ملتا ہے ہماری ملتا ہے